بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سی ایس ایس وائلڈ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ارسلان ملک بھارت کو سفارتی محاذبار ایک بہت بڑی شکاس کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے اس وقت اور وہ سامنہ اس وقت بھارت کو کرنا پڑا ہے یو این میں اور جس کی وجہ سے بھارت ایک بار پھر ناکام ہو چکا ہے آپ نے اس خواب میں جو ایک وہ عرصے سے دیکھ رہا ہے ہوا کچھ یوں کہ بھارت ایک عرصے سے یونیٹی نیکین سیکیورڈی کانسل کا پرمنٹ میمبر بننے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک بار پھر اس کو اس معاملے میں شکاس کا سامنہ کرنا پڑا ہے بھارت یو این سیکیورڈی کانسل کا پرمنٹ میمبر بننے کی کوششیں کر رہا تھا لیکن پاکستان کی طرف سے زبردست قسم کی سفارت کاری کے ذریعے بھارت کو ایک بار پھر روک دیا گیا ہے یو این سیکیورڈی کانسل کا مستقل میمبر بننے سے اگر ہم یو این سیکیورٹی کانسل کی بات کریں تو یو این سیکیورٹی کانسل میں پندرہ میمبرز ہوتے ہیں اور اس میں سے جو پانچ میمبرز ہیں وہ پرمنٹ میمبرز ہیں اور ان پانچ میمبرز میں یو ایس یو کے رشیا چائنہ اور فرنس جامل ہیں اور یہ وہ پانچ ممالک ہیں جن کو ویٹو پار حاصل ہے اور ان پانچ ممالک کے ہاں یا نہ سے سارے فیصلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ایک فیصلہ یو این جنرل اسمبلی سے ہوتا ہوا یو این سیکیورٹی کانسل میں پہنچ چکا ہے اور سارے ممالک اس فیصلے کے حق میں ہیں لیکن کسی ایک کنٹری نے ان مستقل ممبران میں سے کہہ دیا کہ نہیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو وہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو یہ جو پاور ہے پانچ ممالک کے پاس انڈیا بھی ایسی ہی پاور حاصل کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی عرصے سے کوششیں کیے جا رہا ہے کہ وہ یو این سیکیورٹی کانسل کا مستقل ممبر بن جائے لیکن ہر بار اسے پاکستان کی طرف سے زبردست قسم کی سوارتکاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اسے شکاست دوچار ہونا پڑتا ہے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کو اگر ہم لے کر بات کریں تو کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں والے سمجھ بھی چکے ہوں گے کہ پاکستان ہمیشہ کیوں اپوز کرتا ہے انڈیا کو کیونکہ پاکستان اور انڈیا آر گرائیولز ہیں اور ان کے کافی سارے مسائل ہیں مسئلہ کشمیر اس میں سرے فیرست ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کئی جنگیں بھی لڑ چکے ہیں اور دونوں ممالک اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز بڑھاتے جارہے ہیں مسئلہ کشمیر کی موجودگی میں اور اگر اس صورتحال میں بھارت کو یو این سیکیورٹی گانسل میں مستقل ممبرشپ مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارت کوئی بھی فیصلہ وہاں سے کر بھی سکتا ہے اور کسی بھی فیصلے کے آڑے بھی آ سکتا ہے تو اس صورتحال میں جی پاکستان کی زبردست قسم بھی سوارتکاری نے ایک بار پھر بھارت کو ناکام کیا ہے اور بھارت کو ناکام کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ اگر یو این سیکیورٹی کانسل میں بھارت کو مستقل ممبرشپ مل جاتی ہے اس کو ویٹو پاور مل جائے گی اور ویٹو پاور یوز کرتے ہوئے وہ کسی بھی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو ابھی ذرائع کے مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونائٹس سٹیٹس جو کہ یو این جنرل سیکیورٹی کانسل سے ایک بڑا زبردست ووٹ ہوتا ہے ہمیشہ بھارت کے حق میں بھارت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو وہاں سے اگر سپورٹ چاہیے ہو تو یو ایس اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس بار یونائٹس سٹیٹس نے بھی بھارت کی محالفت کی ہے اور اگر بات کی جائے یو این سیکیورٹی کانسل کا پرمنٹ میمبر بننے کے پروسیجر کے حوالے سے تو یو این سیکیورٹی کانسل کا پرمنٹ میمبر بننے کے لئے کسی بھی ملک کو یو این جنرل سمبلی میں ایک سو انتیس ممالک کے ووٹس درکار ہوتے ہیں تو یہ ایک سو انتیس ممالک کے ووٹس جب کسی ایک گنٹری کے حق میں پڑ جاتے ہیں تو تب اس کو یو این سکیورٹی کانسل کا پرمنٹ ممبر بنا دیا جاتا ہے لیکن بھارت ابھی 139 مالے کی سپورٹ حاصل نہیں کر پایا اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت بہت ساری یو این سکیورٹی کانسل کی قراردادیں ایسی ہیں جن کی خلاف وردی کرتا آیا ہے اس حوالے سے صرف حریصت گیا مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر کو لے کر بھارت یو این سکیورٹی کانسل سے جو ریزولیشنز پاس ہو چکی ہوئی ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے میں ہمیشہ آڑے آتا رہا اور پاکستان کی طرف سے باہر رہا دنیا کو بتایا بھی گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یو این سکیورٹی کانسل کی قراردادیں منظور ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر ان قراردادوں کے مضابق کشمیر کا حل ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھارت اس کی ایمپلیمنٹیشن میں رکابٹیں پیدا کرتا رہا ہے اور حال ہی میں بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی ختم کر دیا اور اپنے آئین میں سے جو مقبوضہ کشمیر کو ایک سپیشل حیثیت دی گئی تھی اس آرٹیکل کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو ایک آئینی حیثیت دے دی گئی ہے بھارت کے ساتھ جو کہ سرہ سر خلاف وردی ہے یو این سکیورٹی کانسل کی ان قراردادوں کی جو کہ اس نے مسئلہ کشمیر کے والے سے پاس کی ہوئی ہیں تو اس طرح کے کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو یہ شکاست کا سامنا کرنا پڑا ہے یو این سکیورٹی کانسل کی جو پرمنٹ میمبرشپ ہے اس میں بھارت کو ایک بار پھر ناکامی ہوئی ہے